بسم اللہ الرحمن الرحیم اشار کی تشریح سے بھرپور فائدہ اٹھا رہے ہوں گے تو روڈیر یہ نک شیر ہے شیر نمبر پانچ کونسا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم روپی شرح اچھا دیر یہ شیر نمبر پانچ ہے نہیں معلوم کس حالت میں حسنیار دیکھا تھا کوئی عالم ہو لیکن دل کی حیرانی نہیں جاتی نہیں معلوم کس عالم میں حسنیار دیکھا تھا نہیں معلوم یعنی مجھے معلوم نہیں ہے کس عالم میں کس حالت میں حسنیار دیکھا تھا یار کا مطلب محبوب حسن یعنی حسن محبوب کا حسن دیکھا تھا یعنی مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں محبوب کو کس حالت میں دیکھ چکا ہوں کوئی عالم ہو وہ کوئی بھی حالت ہو لیکن دل کی جو حیرانی ہے وہ نہیں جاتی وہ شخص وہ پتہ نہیں مجھے نہیں معلوم کہ وہ کونسی حالت تھی وہ کونسی ایسی حالت تھی کہ وہ حالت ابھی تک میری آنکھوں میں وہ موجود ہے میں اس حالت کو بار بار جو ہے وہ یاد کر رہا ہوں یہ اس کی نصر ہے اور یہ اس کی تشریح اب سن لے اس شعر کی تشریح کچھ یوں ہے کہ شاعر اس شعر میں محبوب کی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ یعنی جس کو خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ جسے دیکھ کر یعنی حیران وہ حیران رہ جاتا ہے یعنی خوبصورتی کا ذکر کرتے ہوئے کہتے ہیں اور وہ خوبصورتی جسے دیکھ کر وہ حیران رہ جاتا ہے اور کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نہ معلوم میں نے محبوب کے حسن جمال کو اس کی خوبصورتی کو کس حالت میں دیکھا تھا کہ اب تک میں حیران ہوں میری جو حیرانی ہے حیرانگی نہیں میری حیرانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی یعنی میری حیرانی ابھی تک ختم نہیں ہوئی ہے تو پتہ نہیں کہ محبوب کو اس نے کس حالت میں دیکھا تھا انسان کسی انوکی چیز کو ایک عجیب قسم کی چیز کو ایک عجیب قسم کی چیز کو ایک بہترین قسم کی چیز کو جب وہ دیکھ کر حیران دہ جاتا ہے انسان کسی بھی چیز کو وہ کوئی بھی انوکی چیز ہو بہترین چیز ہو اس سے دیکھتا ہے تو وہ حیران دہ جاتا ہے محبوب کے جو حسن جمال ہے محبوب کے حضور جمال کو دیکھتے ہوئے وقت تو میرے دل کی حالت کچھ عجیب قسم کی تھی کچھ اور ہی تھی اس کے حسن کا اثر ابھی تک محسوس کر رہا ہوں تو محبوب کے حسن ہے اس کے حسن کو ابھی تک میں محسوس کر رہا ہوں اس دنیا میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو اتنے خوبصورت شکل صورت سے پیدا کیا ہوا ہے شہر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اس دنیا میں اپنی مخلوقات کو بہت خوبصورت شکل دیوی ہے اور شکل دیوی ہے تو یہ اللہ تعالیٰ کی مہربانیہ ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کی مخلوق میں سے ایک مخلوق جو ہے یا اسی طرح ایک انسان جو ہے اس کو دیکھ کر میں حیران ہو گیا ہوں اور میں اس کے حسن کو ابھی تک نہیں بولا ہوں ابھی تک اس کا جو حسن ہے میرے دماغ میں موجود ہے اور میں اس پر سوچ رہا ہوں تشہر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو بہت خوبصورت شکل صورت سے پیدا کیا ہوا ہے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسان کو جو خوبصورت ہی مل گئی ہے یا جو شکل اللہ تعالیٰ نے انسان کو خوبصورت طریقے سے دیوی ہے تو یہ ان کا حسن انسان کو حیرت میں ڈال دیتا ہے انہیں ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ جو بھی چیز بناتا ہے یا جو بھی انسان تخلیق کرتا ہے تو وہ جس طرح اللہ تعالیٰ اپنے کلام فاق میں فرماتا ہے کہ بے شک میں اپنے انسانوں کو یا انسان کی شکل جو ہے یا انسان کو بہت خوبصورت شکل میں میں نے تخلیق کیا ہوا ہے تو ظاہری بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ انسان کو تخلیق کرتا ہے تو وہ authenticate کیوں نہیں ہوگا تو اسی طرح شعر کہتے ہیں کہ شعر کا محبوبی کجازچیب حسن جمال کا ایک پہکر ہے ایک نمونہ ہے ایک مجسمہ ہے وہ کہتے ہیں کہ مجھے نہیں معلوم کہ نہیں معلوم مجھے کہ جس وقت میں نے محبوب کو دیکھا وہ حقیقت تھی یا مجاز وہ بات کیا میں حقیقت میں وہ دیکھ چکا ہوں یا میں اپنے افس سے یا میں ویسی سوچ رہا ہوں یا کوئی خات تھا کوئی سبنا تو نہیں تھا کہ میں نے اسے حقیقت میں دیکھا تھا یا کوئی سبنا دیکھا تھا کہ ابھی تک اس کا جو اثر ہے وہ محسوس کر رہا ہوں اس کی جو لفظ ہے وہ ابھی تک محسوس کر رہا ہوں اور اسی طرح یعنی ایک شعر نے کیا خوب کہا ہے جس طرح اس شعر کی تشریف تو مکمل ہو گئی ہے لیکن اس شعر کو اس کے ساتھ ریلیٹڈ ہے کہ سودا جو تیرہ حال ہے جو تیرہ حال ہے اتنا تو نہیں وہ اتنا تو نہیں وہ کیا جانئے تُو نے اسے کس آن میں دیکھا یعنی سودا اپنے بارے میں کہہ رہا ہے کہ سودا جو حالت تیری بھی تک بنی ہوئی ہے تو ایسی حالت تو اس کی تو نہیں تھی کیا جانئے تُو نے اسے کس آن میں دیکھا یعنی آن مطلب یعنی تُو نے اسے کس گھڑی میں دیکھا بہرحال اس شعر کی تشریف مکمل ہو گئی ہے اس شعر کی تشریف کی طرح بڑھتے ہیں شعر نمبر چھے محبت میں ایک وقت ایسا ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خوش ہو جاتے ہیں تو یعنی نہیں جاتی آنسو تو آنسو کو کہتے ہیں تو یعنی توفان کو کہتے ہیں یعنی محبت میں یعنی ظاہری بات ہے اس شعر کو دیکھتے ہوئے یہ پتہ چل جاتا ہے کہ یہ جو شاعر ہے یہ محبت کے جو ستم ہے محبت کا جو ستم ہے محبت کی جو آگ ہے اس سے یہ گزر چکے ہیں اس وجہ سے یہ کہتے ہیں اور اس کا یہ تجربہ ہو چکا ہے کہ محبت میں ایسا وقت بھی دل پر گزرتا ہے کہ آنسو خوشک ہو جاتے ہیں تو یعنی نہیں جاتی یعنی آنسو جو ہیں وہ خوشک ہو جاتے ہیں لیکن دل میں تو یعنی مطلب یعنی دل میں وہی جذبہ ابھی تک موجود ہوتا ہے دل میں وہی غم ابھی تک موجود ہوتا ہے یہ اس کی نظر ہے اور اس کی تشریح آپ سنیں شعر شعر کے تشریح کچھ یوں ہے شعر شعر میں جو ہے وہ غم کا توفان کا ایک پھیکر بنا ہوا ہے یعنی شعر کہتے ہیں کہ جب دل میں غم کا توفان بھر جائے جب دل میں غم کا توفان ہو توفان سے غم دل جو بھر جائے تو آنسوں سے آنسوں جو ہوتے ہیں تو وہ آنکوں سے ضرور ٹپکنے لگتے ہیں ضرور جو ہے وہ گھرنے لگتے ہیں شعر کہتے ہیں کہ محبت میں انسان شدید قسم شدید مشکلات سے دوچار ہوتا ہے اور محبت کرنے والے بھی محبوب کی جدائی میں روتے روتے وہ آنسوں بہاتے ہیں یعنی روتے ہوئے آنسوں بہاتے ہیں ظاہری بات ہے کہ محبت میں ایسا وقت بھی انسان کے دل پر گزرتا ہے کہ انسان جو ہے وہ بچارہ یا پرانے دور میں ایسے بھی ہوتا تھا کہ محبوب جو ہوتا تھا تو اس کی تو کمی ہوتی تھی اور لوگ زیادہ جو ہوتے تھے تو وہ پردے کی زیادہ یعنی جو تھی تو وہ لحاظ رکھا جاتا تھا اور اسی وجہ سے جب بھی کوئی ایسا محبوب مل جاتا تھا اور وہ کوئی شائرہ ہوتی تھی تو اس وقت ایسا ہوتا تھا کہ لوگ جو ہوتے تھے تو وہ دور رور سے مطلب ہم نے محبوب کی طرف دیکھ رہے ہوتے تھے اور ہم کوئی ایک شخص کو محبوب بینا بیٹا ہوتا تھا اور وہ کہتے تھے کہ وہ میرا محبوب محبوب نے مجھے دیکھا نہیں ہے اور محبوب جو ہے ایسا ہے اور محبوب تو اسی طرح شاید جو ہے یہ بھی اسی حالہ سے گزر رہا ہے اور اسی حالہ سے دوچار ہے اور کہتے ہیں کہ محبوب نے محبت سے بات نہیں کی اور محبوب نے میرے ساتھ محبت سے بات نہیں کی اور شاید اس کا اثر ایسا ہو کہ محبوب شاید محبوب مجھ سے روڈ گیا ہو یا خفا ہو گیا ہو اس لیے وہ مجھ سے بات نہیں کر رہا شاید وہ کسی اور کے ساتھ محبت کر رہا ہو تو یہ انسان جو ہے یہ باتیں سوچتا تھا تو شیر کہتے ہیں کہ اب تک یعنی شیر کہتے ہیں کہ اس کا دل جو ہوتا ہے وہ تڑپ رہا ہوتا ہے اور اس کی جو حالت ہوتی ہے وہ جس طرح انسان موت کے موت کا جو وقت قریب آج جاتا ہے وہ حالت جس طرح انسان کی ہوتی ہے تو یہ شیر کہتے ہیں کہ یہی حالت اس سے بھی اسی حالت اسی حالت سے یہ انسان جو ہے یہ شاید جو ہے یہ بھی گزر رہا ہے اگر محبوب بے وفا ہو تو وہ عاشق کو ضرور تھڑ پائے گا وہ ضرور بے چند کیے رکھے گا تو ایسے حالت میں انسان جو ہے یہ عاشق کی آنکھوں سے وہ انسو کی جو انسو کے جو دریا وہ نہیں پہنیں گے یا وہ انسو کی لڑیا وہ جاری ہو جاتی ہے انسو جو ہوتے ہیں وہ جو ہے وہ ٹپکنے شروع ہو جاتے ہیں انسو جو ہے وہ رک نہیں رہے ہوتے ہیں اور اسی وجہ سے وہ جاری رہتے ہیں تو روتے روتے جب انسان یعنی روتے روتے جب آنسو خوشک ہو جاتے ہیں آنسو جو ہوتے ہیں وہ ظاہر ہی بات ہے کہ جب ایک ارسان روتا رہا اور روتا رہتا ہے تو ایک وقت ایسا بھی آ جاتا ہے کہ وہ آنسو پھر نہیں نکلتے وہ آنسو خوشک ہو جاتے ہیں تو پھر دل میں غم کا جتوفان ہوتا ہے وہ بھرا رہتا ہے کیونکہ آنسو جب ختم ہو جاتے ہیں تو ظاہری بات ہے کہ جب آنسو ختم ہو جاتے ہیں تو مزید تو وہ آنسو ہوتے نہیں ہیں تو اس لیے انسان کے دل میں وہ طوفان بھرا رہتا ہے اور محبوب کی جو یاد ہوتی ہے وہ دل کو بیچین کیے رکھتی ہیں دل کو ایک شدید کیفیت سے وہ دوچار رکھتی ہے اس لیے محبوب کی یاد جو ہے وہ بار بار یعنی یاد جو ہوتی ہیں وہ محبوب کی جو یاد ہوتی ہیں وہ اسی عاشق کو بار بار جرے رکھتی ہے اس کے دل کو جب آنسو بہتے بہتے خوشک ہو جاتے ہیں آنسو جب وہ بہ رہے ہوتے اور وہ خوشک ہو جاتے ہیں تو پھر آنکھوں سے وہ آنسو کی جگہ پھر لہو بہنے شروع ہو جاتا ہے اور وہ انسان اور وہ شائع عاشق جو ہے وہ خون کے آنسو روتے ہیں اور خون کے آنسو روتے ہیں اور بہت زیادہ جو ہے وہ بہت خطرناک اور بہت ایسی کیفیت سے اور ایسی حالت سے یہ انسان یہ عاشق گزرتا ہے کہ وہ حالت کسی اور کو بتا نہیں سکتا بیان نہیں کر سکتا لیکن یہ سارا جو کچھ ہوتا ہے جو بیچین ہوتی ہیں تو یہ اپنے دل پہ برداشت کر لیتا ہے اور وہ کسی کو بتاتا نہیں ہے کہ مجھے اس شخص نے یا اس محبوب نے مجھے بیچین کیے رکھا ہے یا اس محبوب نے مجھے درپایا ہے مجھے رولایا ہے میرے دل کو بہت تکلیف دی ہوئی ہے اور مجھے یہ کسی کو نہیں بتاتا تو وہ دل ہی دل میں جب وہ اسی جذبے کو یا اسی محبت کو یا اسی غم کو جب وہ دل ہی دل میں رکھے گا اور وہ سوچے گا اور ایک ایک بات پہ وہ سوچے گا تو ظاہری بات ہے کہ اس کی دل کی جو کفیت ہوگی تو وہ پھر یعنی بہت خطرناک اور بہت نازک حالت سے یہ اس کی دل کی کفیت وہ یہ جو ہے وہ یہ دل جو ہے اس کا یہ گزر رہا ہوگا اور اس کی دل کی جو ہے حالت ہوتی ہیں نازک حالت ہوتی ہیں تو اسی وجہ سے انسان جو ہے وہ بیچارہ پھر دوچار ہو جاتا اور وہ کچھ نہیں کر پاتا اس وقت میں تو اس شیر کے ساتھ ایک ریلیٹڈ شیر ہے اور وہ شیر کس کا ہے وہ میر تقی میر کا ہے تو خدای سو خد بھی اسے کہا جاتا ہے یہ شیر کچھ یوں ہے کہ محبت نے کھویا کھپایا ہمیں محبت نے کھویا کھپایا ہمیں بہت سب نے ڈھونڈا نپایا ہمیں محبت نے کھویا کھپایا ہمیں یعنی یہ محبت نے کھویا کھپایا ہمیں بہت سب نے ڈھونڈا سب نے ڈھونڈا نپایا ہمیں تو اس شیر کے تشریفی مکمل ہو گئی ہے اس شیر کی تشریفی تر بڑھتے ہیں اور آخر اس شیر بھی ہے اور اس شیر کو مقتہ بھی کہتے ہیں مقتہ وہ شیر جس میں شیر اپنا تخلص استعمال کریں اس شیر کو مقتہ کہتے ہیں اور شیر کا جو پہلا شیر ہوتا ہے یا لظم کا پہلا شیر جو ہوتا ہے وہ مطلع ہوتا ہے مطلع اس شیر کو کہتے ہیں کہ جس شیر سے غزل کا آغاز ہوتا ہے اور جس شیر پہ غزل کا اختتام ہوگا اور غزل کا ختمہ ہوگا تو اس شیر کو ہم کیا کہیں گے اس شیر کو ہم مقتہ کہیں گے اور جو شیر وہ تخلص لاتا ہے تو وہ تخلص جو ہوتا ہے تو یہ آخر شیر میں زیادہ عموماً زیادہ تر لاتا ہے لیکن ایسے شیر بھی گزرے ہیں کہ انہوں نے یعنی اپنا تخلص ساری زندگی بھی اپنی غزلوں میں استعمال نہیں کی ہے تو یہ تخلص جو ہے اگر شیر درمیان میں یہ غزل کے درمیان میں استعمال میں لے آئے استعمال کر لے تو پھر اس شیر کو ہم غزل نہیں کہیں گے اس شیر کو ہم مقتہ نہیں کہیں گے اور اگر شیر وہ آخری شیر میں اپنا تخلص استعمال نہ کرے تو اس شیر کو ہم کیا کہیں گے غزل کا آخری شیر ہی کہیں گے اسے ہم کچھ اور نہیں کہہ سکتے تو یہ اس کا حوالے سے جو ہے اور مقتہ جو لفظ ہے یہ قطہ سے لیا گیا لفظ ہے قطہ سے لیا گیا اور بنوے لفظ ہے اور قطہ کے معنی ہے کٹنا تو اس شیر کے حوالے سے یہ بتاتا ہوں کہ یہ شیر جو ہے وہ آخری شیر اس لئے ہوتا ہے کہ اس کی وجہ سے یہ غزل کا خاتمہ ہوتے اختتام تک پہنچ رہا ہوتا ہے تو یہ دعا جیسے شیر جو ہے یہ اس غزل کا آخری شیر ہے کہ جگر وہ بھی زی سر تاپا محبت ہی محبت ہیں مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی جگر اپنے آپ سے مخاطب ہوتا ہے اور کہتے کہ وہ بھی یعنی وہ محبوب بھی زی سر تاپا یعنی سر سے لے کر پاؤ تک محبت ہی محبت ہے مطلب اس کا یہ ہے کہ وہ محبوب سارا کا سارا محبت ہی محبت ہے یعنی محبوب وہ محبوب جو ہے وہ سارا کا سارا محبت ہی محبت ہے مگر ان کی محبت صاف پہچانی نہیں جاتی لیکن اس میں ایک مسئلہ ہے اور وہ مسئلہ یہ ہے کہ اس کی جو محبت ہوتی ہیں وہ صاف پہچانی نہیں جاتی ہے وہ صاف کیوں نہیں پہچانی جاتی ظاہری بات ہے کہ محبوب تو ہر وقت اظہار نہیں کر سکتا یا محبوب اظہار کرنا مغمور کے لئے ظہار کبھی کبھار وہ نہیں کر سکتا اور وہ اپنے دل کی حال دل کی جو حالت ہوتی ہے وہ بیان نہیں کر سکتی یا اسی طرح وہ جس حالت سے گزر رہا ہوتا ہے محبوب تو وہ اس حالت کو کبھی کبھار وہ بیان بھی نہیں کر سکتا ہے اسی وجہ سے شاعر کہتے ہیں کہ وہ محبوب جو ہے میرا شرمیلہ قسم کا ہے اور شرمیلے مزاج والے ہیں اس وجہ سے اس کی محبت وہ سب پہچانی نہیں جاتی اس میں بھروں سے نہیں کیا جاتا اس شیر کی تشیر کی طرف جیٹرے میں تھوڑے سے بڑھتے ہیں اس شیر مقتہ کے شیر میں یا شاید اس شیر میں یا مقتہ کے جو یہ شیر ہے اس شیر میں شیر کہتے ہیں کہ جتنا میں محبوب کو چاہتا ہوں یعنی میں محبوب کے ساتھ جس طرح ٹوٹ کر پیار کرتا ہوں ٹوٹ کر جب میں محبوب کو چاہتا ہوں اتنا وہ محبوب بھی مجھے چاہتا ہے یعنی میں جس طرح محبت اس کے ساتھ کرتا ہوں وہ میرے ساتھ بھی اس طرح اتنا محبت کرتا ہے کیونکہ دل سے دل کو راہ ہوتی ہے یعنی دل سے دل کو ایک راستہ بنا ہوا ہوتا ہے اے جگر تو یعنی سمجھ لے اپنے یعنی وہ جھان لے تو سمجھ لے عقل سے کام لے فہم سے کام لے ادراک سے کام لے اور درشمندی سے کام لے ہوشید سے کام لے کہ جیسا تم نے اپنے محبوب کو جس طرح تم اپنے محبوب کو چاہتے ہو جس طرح تم محبوب کے ساتھ ٹوٹ کر پیار کرتے ہو وہ بھی اسی طرح تیرے یعنی تجھ پہ پیدا ہے اسی طرح وہ بھی تجھے تجھ سے پیار کرتا ہے اسی طرح وہ بھی تجھ پہ فریدتا ہے تجھ پہ عاشق ہے وہ بھی تجھے چاہتا ہے وہ بھی تمہیں ٹوٹ کر چاہتا ہے وہ بھی تمہیں ٹوٹ کر پیار کرتا ہے مگر اس کی جو محبت ہوتی ہیں وہ در پردہ ہوتی ہیں وہ پردے میں ہوتی ہیں اور وہ کھل کر وہ اپن لی اظہار محبت کا نہیں کر سکتا یعنی وہ محبوب جو ہے وہ کھل کر اظہار نہیں کر سکتا شاید وہ اس وقت اور لوگ بھی موجود ہو کہ وہ کھل کر اظہار نہیں کرتا ہو یا ایسے بھی ہو سکتا ہے کہ وہ جو محبت لوگ جس سے کرتے ہیں تو یعنی یہ عاشق جو ہے تو عاشق محبت کا اظہار تو کر سکتا ہے لیکن کبھی یہ عاشق بھی نہیں کر سکتا لیکن کبھی کبھار محبوب کی طرف سے وہ جو عشق کا جواب ہے یا وہ عشق کا جو آغاز ہے وہ محبت کا اظہار نہیں کر سکتا کیونکہ وہ اس کے دل میں اتنا بہادر نہیں ہوتی کہ وہ کھل کر اظہار کرے تو بہرحال شیر کہتے ہیں کہ وہ کھل کر محبت کا اظہار نہیں کرنا چاہتا یا شاید وہ حیاء کی وجہ سے اظہار نہیں کرنا چاہتا شاید وہ اس بات کو راز میں رکھیں لیکن کبھی کبھار ایسے بھی ہو جاتا ہے کہ جب آپ کسی کو چاہتے ہو اور وہ آپ کو نہ چاہے یا جب آپ کسی کے ساتھ محبت کرتے ہو اور وہ اس کی طرف سے پتہ چل جائے کہ یہ مجھے نہیں چاہتا اور میرے ساتھ محبت نہیں کرتا ہے تو آپ کو پھر اسے چھوڑ دینا چاہیے اس میں اسے چاہتے ہوئے اپنا وقت ضائع نہیں کرنا چاہے اور کسی اور جگہ اپنے لئے اسی جگہ ڈھونڈنی چاہیے کہ آپ کسی اور کے ساتھ محبت شروع کر لے اور اسے اپنی زندگی کا مقصد بنائے اور اسے آپ پھر لائے پانٹ بنا سکتے ہو تو بہرحال تو یہ کھل کر یعنی وہ محبوب جو ہے وہ کھل کر اظہار نہیں کرنا چاہتا اس کی جو ہر عدا ہوتی ہے اس کی ہر عدا میں انہیں شیر کہتے ہیں کہ پیار کے اظہار ہوتا ہے اور وہ پیار کے اظہار کرتا ہے وہ میں ہی سمجھ سکتا ہوں یعنی میں سمجھ سکتا ہوں کہ وہ میرے ساتھ کتنا پیار کرتا ہے مجھے کتنا چاہتا ہے میرے ساتھ کتنے محبت کرتا ہے اور مجھے کتنا چاہتا ہے لیکن وہ اور ہم جو ہے ہم دل دل میں دل ہی دل میں ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں اور زندگی کو یعنی خوشگور بنانے کیلئے ہم ایک دوسرے کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور محبت کے اظہار کرتے ہیں لیکن کبھی کبار اگر ہم ایک دوسرے کے سامنے انسان یہ شیئر کہتے ہیں کہ میری حالت تھوڑی سی وہ نازک قسم کی ہو گئی ہے اور میں ایک نازک قسم والا انسان ہوں نازک دل والا انسان ہوں اور میں جب یہ چاہوں کہ وہ محبوب جو ہے وہ مجھے محبت کا ظہار نہیں کرتا تو وہ میرے دل میں کوئی شک پڑھ جاتا ہے ایک رخنا پڑھ جاتا ہے اور ایک درال میرے ذہن میں ایک میرے دل میں وہ پڑھ جاتا ہے اور وہ درال اور وہ شگاف اور وہ جو رکھنا ہوتا ہے وہ جو گیب ہوتا ہے تو وہ بات نہ کرنے کا وہ اس لیے ہوتا ہے اس میں کبھی کبھی انسان جو دونوں ہوتے ہیں وہ اس حالت سے جب گزر رہے ہوتے ہیں تو اس حالت کو وہ بڑا یعنی ایک لطف والا اور ایک مزے والا اور ایک خوش والا جو لحظہ ہے اور ایک وقت ہوتا ہے اور ایک سمیہ ہوتا ہے تو وہ اس کو محسوس کر رہا ہوتا ہے یا دونوں محسوس کر رہے ہوتے ہیں لیکن شعر کہتے ہیں کہ میں تھوڑا جلباز ہو اور میں چاہتا ہوں کہ وہ محبوب مجھے محبوبت کا اظہار جل ہی جل کر لیں تو کبھی کبھر کچھ لگے سے ہوتے کہ وہ صبر نہیں کر سکتے صبر کرنا چاہیے کیونکہ صبر کا پھل میٹھا ہوتا ہے اسی وجہ سے اس شعر کو چاہیے کہ یہ عاشق کو چاہیے کہ وہ ہر وقت صبر سے کام لے کیونکہ صبر سے کام نہیں لوگے تو پھر آپ یعنی اپنے محبوب سے ہاتھ دو بھیٹ ہوگے تو بہرحال شعر اس میں کہتے ہیں کہ ہم دل ہی دل میں دوسری کے ساتھ پیار کرتے ہیں محبت کرتے ہیں اور اس شعر کے آوازے سے علم اقبال نے بھی بہت خوبصورت جو ہے اس خیال کو کچھ اس طرح بیان کیا ہوا ہے اور وہ کہتے ہیں کہ خموش خموش اے دل بری بری محفیل میں چلانا نہیں اچھا خموش اے دل بری محفیل میں چلانا نہیں اچھا عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں عدب پہلا قرینہ ہے محبت کے قرینوں میں اور ایک شعر اور ہے اور وہ کچھ یوں ہے کہ یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں یہ بزم محبت ہے اس بزم محبت میں دیوان بھی شہدائی فرزان بھی شہدائی یعنی یہ جو بزم محبت ہے یعنی یہ محبت کی جو محفل ہے اسی بزم محبت میں یعنی جو محفل ہے جو محفل ہے محبت کی اور جو محبت کی جو محفل لگی ہوئی ہے تو اسی محفل میں وہ عاشق اور محبوب دونوں جو ہوتے ہیں تو یہ شہدائی ہوتے ہیں ایک دوسرے کو چاہ رہے ہوتے ہیں اور ایک دوسرے کے ساتھ محبت کے پتنے اڑا رہے ہوتے ہیں اور اس شعر کے تشریح مرید کرتا ہوں یا انہ شعر کے تشریح آپ سمجھ چکے ہوں گے اور اللہ تعالیٰ آپ لوگوں کو خوش رکھیں اور میرے اس چینل پہ ہر نئے آنے والے وہ جب یہ ویڈیو دیکھتا ہے یا ویڈیو دیکھتے ہیں تو ان محترمین کو چاہیے کہ وہ میرے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کریں کیونکہ میری نئی ہر آنے والی ویڈیو آپ کو وقت پہ پہنچتی رہے گی اور آپ لوگ اس سے استفادہ کرتے رہو گے استفادہ مطلب فائدہ اٹھاتے رہو گے تو اللہ تعالیٰ آپ سب کا حمیع ناصر ہو اور اللہ تعالیٰ ہم سے راضی ہو تو اجازت چاہتا ہوں اللہ حافظ